اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑے عالم بہت بڑے عالم نے انگریز کے دور میں کہا تھا ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جسے انگریزوں کو ہمارے حاکموں کو تشویش ہو اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے ہمیں وہ روکتے ہیں نہیں نمازیں پڑھو دھاڑیا رکھو روزے رکھو حج کرو انگریز روکتا نہیں جس پر پھر علامہ اقبال نے فبتی چست کی تھی کہ بلہ کو ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اسلام کا آزاد ہے کیا قرآن کا قانون نافذ ہے وہاں تو قانون فوجداری ہند ہے ذابطہ دیوانی ہند ذابطہ دیوانی ہے ذابطہ فوجداری کس کا انگریز کا کس کا قانون اصل میں دید کا جو تصور تھا وہ ہمارا بگڑتا بگڑتا تنگ ہوتا ہوتا سکڑتا سکڑتا پرورٹ ہوتا ہوا یہاں تک آ گیا ہے کہ چند ریچولز ہیں چند رسومات ہیں بس وہ دید ہیں باقی جو ہو سو ہو یہاں ذرا اس آیت کو آپ دیکھئے ایک تو یہ کہ اس اعتبار سے اہم ترین ہے کہ ہمارے اس تصور دید کو چیننج کرنے والی ججوڑنے والی دوسرا یہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں ایسی اڑیا انقلابی عبارت کہیں آپ کو نہ مل سکے جو اس ایک آیت میں ہے اور دنکے کی جوڑ درنے کے ساتھ کھڑ کر بات کی گوھر کیجئے کہ غرف سمجھئے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری میزان اتاری ہے یہ سب کچھ کس لیے کیا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں یہ قرآن اس لیے اتارا ہے کہ اس کی قرآن خانی کی مجلی سے ہو جائیں یا قرآن کی محفلیں ہو جائیں یا خطاتی کی مباعثیں ہو جائیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ چالیس من کا قرآن ہم نے لکھ لیا ہے سونے کے تاروں سے بہت تیر مارا ہے قرآن اس لیے نادل ہوا تھا نظام کسی اور تھا قالول پر راضی اوروں کے مولانا محل القادری صاحب کا جو اشیر تھا یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پر راضی اوروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ویسے بھی رولایا جاتا ہوں تو قرآن اس لیے تو نہیں ہے قرآن تو آیا جو نظام لے کر آیا اسے قائم کرو جو میزان لے کر آیا اسے نصم کرو جو شریعت لے کر آیا اسے نافذ کرو اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں عمرے کرتے رہو ہر سال باقی سارا دھندہ سودی کاروبار دین دین جو ہے بیلڈنگیں بناو ایش کرو ہاں عمرہ کراؤ گنگا نہا آیا جیسے ہندو پاک ہو گیا ایسے عمرہ جو ہے کرا ہے پاک صاف ہو گیا یہ ہے آپ کا دین آج کا دین غورت کر دیجئے اس کو نظام عدل و قسط پھر ذرا نوٹ کیجئے اب تو چونکہ ہم ترجمہ قرآن کرتے ہوئے کہا تک آخری تک پہنچ گئے آل عمران میں فرمایا اللہ کیا ہے قائمم بالقسط سورہ نسان میں فرمایا مسلمانو تمہیں کسی احمد اٹھایا ہے یا ایو لذین آمن کونو قوامین بالقسط شہدان اللہ عدل و انصاف تو قائم کرنے والے بلکر کھڑے ہو سورہ بائدہ میں فرمایا یا ایو لذین آمن کونو قوامین ادللہ شہدان بالقسط پھر سورہ شورہ تو ابھی پڑھ ہی ہم نے زیادر دور نہیں ہوئی حضور سے کہا گیا کہ کہ دو و امرت لعا دینا بینکم مجھے حکم ہوا ہے تمہارے ماں بین عدل قائم کرو میں صرف وعث کہنے نہیں آیا اللہ اللذی انظر القتاب بالحق والمیزان یہ بھی آیت سورہ شورہ میں ہم پڑھ چکے ہیں وہی کتاب اور میزان کا لفظیہ بھی آگیا ہے یہ عدل جو قرآن لے کر آیا یہ نظام عدل ہے عدل و قسط ہے اسے نافذ کریں پھر وہ ہم پڑھ چکے سورہ بائدہ میں کہہ دیجئے نبی ان سے اے کتاب والوں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کوئی تمہاری اوپر ناظر کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا یہاں لفظ قرآن رکھ کر دیکھئے قرآن والوں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہم سے دعائی مانگ رہے ہو ہم تمہاری دعائیں تمہارے بیو پر دیکھر مارتے ہیں تم نے وہ قرآن نافذ کیا یا اس کی تلاوت کی تراوی میں سن لیا پورے لمزان میں ایک قرآن تو بڑا تیر مار لیا کیا اس کا ایک حرف نہ سمجھاؤ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيَّنَاتِ وَانْزَلْنَا بَاہُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ اور عدل کے راستے میں تو رکاوت ڈالیں گے وہ لوگ کے جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں جاگیردار کبھی چاہے گا کہ جاگیریں ختم ہو جائیں وہ تو ٹیکس دینے کو تیار نہیں آپ کہتے ہیں جاگیرداری ختم ہو جائیں ہاں کوئی ہو سکتا ایسا بھی جاگیردار شریف النفس کوئی سرمایہ دار ایسا ہو تکتا ہے شریف النفس شاز ہوگا وہ کوئی کوئی ہوگا اکثر و بیشتر تو نہیں ہوگا اب ابو بکر بھی ایمان لے آئے تھے موچھے طبقے سے تھے اسبان بھی ایمان لے آئے تھے موچھے طبقے سے تھے اکثر و بیشتر تو نہیں اکثر و بیشتر تو ریزنٹ کریں گے ریزسٹ کریں گے سٹیٹس کو ہو چاہیں گے وہ چاہیں گے نظام کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے ہمارے اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں ہمارے انٹریسٹ ہیں ویسٹڈ انٹریسٹ ہمیں ان سے پریولیجز ملی ہوئی ہے اس نظام سے نظام بھگلے گا تو ہم گئے ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لیے ہم نے لوہا بھی اتار آئے وَانْزَلْنَا الْحَدِيد فِي هِبَاصٌ شَدِيد ہم نے لوہا بھی اتار آئے یہ ایک آئیت چل رہی ہے دوسری آئیت نہیں ہے یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اوریاں ترین یہ عبارت ہے انقلاب کے لیے کچھ سرکوچلنے پڑتے ہیں ورنہ نہیں انقلابات ہوئے اور اس میں کوئی ریگریٹس نہیں ہے اس میں کوئی معذرت نہیں ہے جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ وار فر پیس اگر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہیومن رائس کے لیے ہم حملہ کر رہے ہیں کیا مطلب ہے تمہارا اپنے کیا مطلب ہے